میں یہاں پر ایک بات ارز کروں گا وہ بات یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب فرما رہے ہیں مشورہ انہوں نے دیا زہرہ صاحب نے نیک نیتی سے دیا صحابہ اکرام تھے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر کے لیے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ دو میں سے ایک آپ کا ہے یا کافلہ تو یا قریش کا جو لشکر آ رہا ہے دونوں میں سے ایک آپ کا ہے کہ آپ جس کے اوپر عمل آور ہوں گے فتح آپ کی ہوگی اب اس وقت نبی اکرام علیہ السلام نے مشاورت فرمائی ہے مشاورت فرمائی ہے تو کچھ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ ہم تھوڑے سے آدمی ہیں تو سازو سامان جنگ بھی کم ہے تو کافلہ جو ہے اس کے ساتھ بھی سازو سامان جنگ نہیں ہوگا کم ہوگا تو لہذا اگر ہم اس کو اختیار کریں تو وہ بہتر ہوگا اور قریش چونکہ تیاری سے آئے ہیں تو ان کی تعداد بھی زیادہ ہے سازو سامان جنگ بھی ان کے پاس زیادہ ہے یہ مشورت آپ کو دیا لیکن اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو مشورت دیئے گئے لیکن ان کو پتا تھا کہ کیا کرنا ہے بھئی کیا خوبصورت بات ہے امدہ لطیف اور انتہائی انتہائی معتد البات